امران خان نے مخالفین کو بڑا چیلنج دے دیا عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ سینے اینکر سے ملاقات میں کہا کہ عدالت میں پیش ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا گرفتاری عدالت پیشی کے لیے نہیں ماننے کے لیے ہے انتخابات کسی صورت نوے دن سے آگے نہیں جانے دیں گے الیکشن تین ماہ سے آگے گئے تو تحریک چلائیں گے ٹویٹ میں لکھا ملکی ترقی کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا ملکی مفادات کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو شاہ خانہ کیس عمران خان کی وارن منسوخی کی درخواست مسترد تیرہ مارچ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری بحال ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عمران خان کا حلف نامہ قبول نہیں کیا گیا خاتون جج دھمکی کیس عمران خان کے وارن گرفتاری موتل ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گلانی نے کہا وارن گرفتاری بیس مارچ تک موتل رہیں گے زمان پاک آپریشن روکنے کے حکم میں کل تک توصیل لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ ریمارکس دیئے ہر چیز کا حل قانون اور آئین میں موجود ہے فریقین سے پورے سسٹم کو جیم کیا ہوا ہے اکٹھے بیٹھ کر حل نکالیں باہیسیت ایک قوم بڑی بیزتی ہو رہی ہے جسٹس تارک سلیم شیخ کی اتوار کا جلسہ روکنے کی تجویز کہا مینارے پاکستان جلسہ ایک دن آگے پیچھے کر لیں فیصلہ آپ خود کریں ورنہ عدالت حکم سنائے گی پولیس کے ڈاکٹر یاسمین راشد کو گرفتار کرنے کی کوشش کہنا تھا پولیس نے گاڑی کو سائیڈ مار کر روکا بعد میں گرفتار کیے بغیر واپس چلی گئی پی ٹی آئی راہنما کا کہنا تھا پتہ نہیں مجھے کس کیس میں گرفتار کیا جا رہا ہے علی بلال کیس میں زمانت قرار رکھی ہے سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچانے کو ترجی دی مشکل دوڑ سے گزر رہے ہیں لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا وزیراعظم شہباز شریف کا ایوان بالا سے خطاب کہا ہم نے آتے ہی آئی ایم ایف سے دیل کی کوشش کی مشاورت سے ریاست کو محفوظ کرنے کا راستہ اپنایا جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آئے گا مختلف چیلنجز کا سامنا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا او آئی سی وزراء خارجہ کانسل کے اننچاسویں اجلاس سے خطاب کہا مسلم ممالک کو مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی دہشتگردی خطے کے لیے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں آمن قائم نہیں ہو سکتا تمام جماعتیں متفق ہیں اگل الگ الیکشن نہ ہوئے تحریک انصاف کیا راکین بھی کہتے ہیں ایک ساتھ الیکشن کروائیں گورنر کے پی غلام علی کہتے ہیں ایک ساتھ الیکشن نہ ہوئے تو ہر پانچ سال بعد یہی ہوگا الیکشن کمیشن خود کہتا ہے ان حالات میں انتخابات ممکن نہیں جو زمان پاک میں ہوا ملک کی برنامی کا سبب بن رہا ہے جھوٹے الزامات ثابت نہ ہوئے حق اور سچ کی فتح ہوئی کوچ ایمن بول شویف شیخ کو زمانت منظوری کے بعد رہا کر دیا گیا اسپیشل جج سینٹرل اسلامباد آزم خان نے زمانت پچاس ہزار کے مچلقوں کے عوض منظور کی جوڈیشن مجسٹریٹ نے شویف شیخ کے جسمانی ریمانڈ کی استعدام مسترد کرتے ہوئے جوڈیشن ریمانڈ منظور کیا تھا حق اور سچ دکھانے پر بول نشانے پر حکومتی انتقامی کاروائیاں ایف آئی اے کا بول اسلامباد کے بیورو شیف صدیق جان کو نوٹس ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو صدیق جان کو حراسہ کرنے اور گریفتاری سے روک دیا عدالت کے ایف آئی اے اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کسی کو حق نہیں پاکستان کو بتائے کس رینج کے میزائل یا ایٹمی ہتیار رکھیں ہمیں قومی مفات کے تحفظ کرنا ہے کوئی بھی نیوکلئر یا میزائل پروگرام پر سمجھوتا نہیں کرے گا حساق دار کا سینٹ میں اظہار خیال کہا آئی اے مف معمول سے ہٹ کر مہائدے کے لیے سخت شرائط رکھ رہا ہے مہائدے کے حوالے سے کوئی چیز نہیں چھپائی پیٹرل بم نے عوام کو رولا دیا بڑتی مہنگائی میں عوام مزید بوجھ برداشت کرنے سے کاسر رات و رات اضافے پر پھٹ پڑے کہتے ہیں دہاری انتہائی کم ہے کھانا کھائیں بچوں کو پڑھائیں یا مہنگا پیٹرل ڈلوائیں پیٹرل کی قیمتوں میں اضافے کو ظلم قرار دے دیا پیٹرل بم کے بعد بجلی گرانے کی تیاری سرچارج تین روپے تائیس پیسے فی یونٹ تک بڑھانے کی درخواست کی سماک مکمل نپرا آداد و شمار کا جائزہ لے کر فیصلہ جاری کرے گی اطلاع کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا تین سو پینٹیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا کرونا کی نئی اقسام کے پھیلاؤں کا خدشہ نیا ویرینڈ دنیا بھر میں دوبارہ پھیل رہا ہے انسی اوسی نے الرٹ جاری کر دیا تیس اپریل تک رش والی جگہوں پر ماسک پہننا لازمی قرار کراچی میں کرونا کے کیسز میں بتدری جزافہ چوبیس گھنٹوں میں ترپن کیسز رپورٹ محکمہ سیحسن کا کہنا ہے سات دنوں میں ایک سو چیالیز کیسز رپورٹ ہو چکے شرابارہ آشاریہ نو ایک فیصد رہی ہے کراچی میں چوروں نے کچھرے دان بھی نہ چھوڑے زلاوستی میں چالیس لاکھ کے ایک سو بائیس لوہے کے کچھرے کے باکس ٹوری ایک دس من کی مالیت تقریباً چھالیس ہزار روپے ہے ایک کا وزن چھ سا ساٹھ کلو ہے پاکستان سوپر لیگ ایٹ کا پہلا ایلیمنیٹر پشاہ و ظلمی نے اسلامباد یونائٹڈ کو جیت کے لیے ایک سو چراسی رنز کا حدف دے دیا بابر آزم نے چونسٹر ٹرنز کی ایننگ کھیلی حدف کے تعاقب میں شاداب ایلیون کی بیٹنگ جاری پاکستان سوپر لیگ فائنل کا شیڈیول تبدیل بارش کی پیشگوئی سے پی سی وی اور فرنچائزز فریشان درجم سیٹی کہتے ہیں پی ایس ایل فائنل کو اچھا بنانے کے لیے فائنل کو ری شیڈیول کرنے کا فیصلہ کیا فائنل اب انیس کے بجائے اٹھارہ مارچ کو کھیلا جائے گا فائنل کے لیے پہلے سے خریدے گئے ٹکنز اٹھارہ مارچ کو قابل استعمال ہوں گے برازیلین عدالت نے سابق صدر جیل بور سونارو کو سعودی رب سے ملنے والے قیمتی زیورات واپس کرنے کا حکم دے دیا گیا پانچ دن میں امراض سے ملنے والی دو بندوقیں اور زیورات بھی توشہ خانہ میں جمع کرانے کا حکم سابق صدر پر الزام ہے انہوں نے سعودی رب سے ملنے والا بتیس میلین ڈالر کسٹ کسٹم میں ظاہر کیے بغیر گھر لے گئے ملک کے متعدد علاقوں میں برسات موسم خوشگوار حیدر آباد میں اولے پڑے کراچی کا موسم گرم جمعے سے عبری رحمت برسنے کا امکان ماہ رمضان سے قبل ملک بھر میں بارشوں کی پیش کوئی کوچ ایئرمین بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائد بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور بے بنیاد کیس کی خانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے